کہتے ہیں کہ ماں بننا کسی بھی مہیلہ کے لئے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے وہیں کچھ مہیلہوں کو یہ خوشی شادی کے کچھ مہینے بعد بہت ہی آرام سے مل جاتی ہے لیکن کچھ مہیلہوں کو اس کے لئے سالوں سال یا پھر پوری زندگی بھر انتظار کرنا پڑ جاتا ہے ترہ ترہ کی پریشانیوں اٹھانی پڑتی ہے دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تب جا کر کے یہ خوشی نصیب ہوتی ہے لیکن کچھ مہیلہیں ایسی بھی ہیں جن کی پوری زندگی ایسی بھی چاتی ہے اور ان کو یہ خوشی نصیب نہیں ہو پاتی ہے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل تنویڈ.کوم میں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی مہیلہ کے اسٹوری بتانے والا ہوں جو کہ شادی کے پانچ سال بعد ماں بنی ہے دوستو کیسے اتنا سمیہ لگے ان کو کیا کیا پرابلم تھی اور کون کون سے ٹپس انہوں نے فالو کی کس طریقے سے یہ ماں بنی یہی ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو کو انت تک پورا دھیان سے دیکھیں دھیان سے سنیے تاکہ آپ بھی ان سے بہت کچھ سیجھ سکیں اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو لائک بھی کیجئے کیونکہ بعد میں اپلائیک نہیں کرتے ہیں اور آپ کے لائک کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے محنت کرنے کے لئے اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لئے اچھے چی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کیجئے فیس بوک اور ویڈیو پہ تاکہ ہر کسی تک ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ جو ہماری سبسکرائبر ہیں ان کا نام ہے سونم اور یوپی کی رہنے والی ہیں ان کی عمر ہے 31 یعنی 31 سال ان کے ہسپنڈ کی ایج 35 یعنی 35 سال اور انہوں نے مجھے پتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی سال 2015 میں اور تب سے ہی لگاتار قریب ڈیڑھ سال تک انہوں نے نیچرلی ٹرائی کیا کنسیو کرنے کے لئے لیکن ان کو کنسیو نہیں ہو پایا اور اس طوران ان کے جو پیریٹس تھے وہ بھی ارریگولر رہتے تھے یعنی کہ کبھی جلدی آتے تھے کبھی دیڑ سے آتے تھے اور ان کو اس چیز کو لے کر کے جرہ سی بھی نالج نہیں تھی کہ پیریٹس اگر لیٹ آ رہے ہیں یا پھر جلدی آ رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم ہے اور اس کارنٹ سے بھی ان کو کنسیو نہیں ہو پا رہا ہے اس کے بعد جب شادی کے قریب ڈیڑھ سال ایسے بیٹھ گا اور ان کو کنسیو نہیں ہو پایا تو ان کے سسرال والوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا ان کے اوپر کافی ادھا پریشر بنانے لگے کہ ابھی تک تم کو کنسیو نہیں ہو اور تمہارے اندر کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ اور جلدی سے جلدی ہمیں بچہ چاہیے اس کے بعد دونوں ہزبینڈ وائف ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے سارے چیک اپ کیے تو چیک اپ میں یہ پائے گے کہ ہزبینڈ کی ریپورٹ تو ٹھیک ہے لیکن ان کو تھائیرویڈ اور پی سی اوڈی کی پرابلم ہے اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو کچھ میڈیسنز دی اور بولی کہ تین مہینے لگاتار میڈیسن چلے گی اور اس دوران ہم نیچرلی ٹرائی کرو گر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آئیوائی کیا جائے گا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو میڈیسن دی دی تو لگاتار تین مہینے انہوں نے میڈیسن لی اور نیچرلی ٹرائی کیا لیکن اس دوران ان کو ایک بار بھی کنسیب نہیں ہو پایا اور اس کے بعد یہ پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے آئیوائی کے لیے بولا لیکن ان کے جو ہسپینڈ تھے وہ آئیوائی کے لیے تیار نہیں ہوئے اور وہ بولے گی میں دوسرے ڈاکٹر کو جا کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد یہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے وہاں پہ گئے تو وہاں پہ بھی سارے چیک اپ وغیرہ ہوئے تو وہ جو ڈاکٹر تھی انہوں نے ان کو بول دی ان کی جو کنڈیشن ان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آئیوائی کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے تو ان کے ہسپینڈ نے بولا کہ ہم نے جو پہلے ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے آئیوائی کرنے کے لیے بولا تھا لیکن ہم نے نہیں کروایا تو یہ والی جو ڈاکٹر تھے انہوں نے بولا کہ دیکھیں آئیوائی کریں گے لیکن آئیوائی میں بھی سکسسپل ہونے کے کوئی ایسے چانسز نہیں ہیں اور آئیوائی فیل ہونے کے بعد بھی آئیوائی کیا جاتا ہے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا آئیوائی کرالو تو اس کے بعد جو ان کے ہزبنٹ تھے وہ تو ایک بار کو تیار بھی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم آئی وی ایف کرا لیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسے کی کوئی پرابلم نہیں تھی اور ان کے ہزبنٹ کی گورنمنٹ جوب ہے تو اس چکر سے وہ آئی وی ایف کے لئے ترن تیار ہو گئے لیکن جو سونم ہے یہ آئی وی ایف نہیں کرانا چاہتی تھی اور ان کی ایک دل سے ایک چاہتی کی نہیں جیسے سب کو نیچرل ہوتا ہے ویسے مجھے بھی نیچرلی کنسیو کرنا ہے تو ان کے ہزبنٹ کہنے لگے کہ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا پہلی کافی ٹائم بیچ چکا ہے اور ممی پاپا کبھی کافی ادا پریشر ہے اس چیز کو لے کر کے تو سونم نے بولا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کچھ دن اور دیکھ لیتے اگر نہیں ہوگا تو لاشٹ میں تو آئی وی ایف کرانا ہی ہوگا اور اسی طریقے سے تھوڑے دن کرتے کرتے ہیں ان کے شادی کے قریب پانچ سال ایسی بیٹھ گئے اس کے بعد ان کے ہزبنٹ نے بولا کہ اب آئی وی ایف ہی کراتے ہیں اس کے بعد آئی وی ایف کرانے کے لئے سوچ رہے تھے لیکن ان کو شٹی نہیں مل باری تھی اور پھر لوگ ڈاؤن کا ٹائم آ گیا اور اس دوران جو ہے ان کا آئی وی ایف ٹل گیا اور لوگ ڈاؤن کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو ایک دن انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم ان سے بات کریں اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے کنسلٹ کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے مجھے ساری کنڈیشن بتائی تو میں نے سب سے پہلے ان کو یہی بولا تھا کہ دیکھیں آپ کا جو تھائیرویڈ ہے اگر آپ تھائیرویڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی ساری پرابلم ٹھیک ہو جائے گی اور آپ نیچرلی کنسیف کر پائیں گے کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اور میں ایک تر بتاتا رہتا ہوں کہ جو ہماری بوڈی میں تھائیرویڈ ہارمون ہے جب یہ ایمبیلنس ہو جاتا ہے تو شریر کے سارے ہارمونز کو ایمبیلنس کر دیتا ہے اور اس وجہ سے کنسیف کرنے مرکاوٹ آتی ہے جس ٹائم ان کی اور ہماری بات چیت ہوئی تھی تو اس دوران یہ تھائیرویڈ کی پچھتر ایمزی کی ٹیبلٹ لے رہی تھی دوستو پچھتر ایمزی کی ٹائیرویڈ کی جو ٹیبلٹ ہے کافی ہیوی ڈوز مانی جاتی ہے تو ان کو میں نے یہی بولا کہ دیکھیں جب آپ کو ٹائیرویڈ کنٹرول ہوگا تو یہ جو ٹیبلٹ ہے اس کی ڈوز بھی کم ہوتی چلی جائے گی اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ان کو ٹائیرویڈ کنٹرول کرنے کے لئے کچھ ٹپس دیتی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہا ہوں دوستو آپ کو یقین نہیں ہوگا یہ ساری ٹپس فالو کرنے کے بعد تین مہینے بھی ان کی 75 ایمزی کی جو ڈوز تھی وہ 25 ایمزی پر آ گئی تھی آپ خودی سے ایک سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ایفیکٹیو ٹپس تھی دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو تھائیرویڈ کی پرابلم ہے تو آپ ہماری یہ ساری ٹپس کو فالو کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر میں نے پورا ایک سیپریٹ ویڈیو بنایا ہوا ہے اس ویڈیو میں آپ کو اس ساری ٹپس جو پوری ڈیٹیل میں مل جائیں گی ٹپ نمبر 1 ہے کورینڈر وارٹر یعنی دھنیے کا پانی ان کو رو جانا ایک کلاس دھنیے کا پانی پینے کے لئے ایڈوائز کیا گیا تھا ٹپ نمبر 2 ہے انین مساج دوستو انین مساج میں آدھے کٹے ہوئے پیاج سے آپ کو اپنے گلے پر جو تھائیرویڈ والا حصہ ہوتا وہاں پر مساج کرنی ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اسے پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے ٹپ نمبر 3 ہے ایکسرسائز دوستو ان کو رو جانا 45 منٹ کی ایکسرسائز کرنے کے لئے بولا گیا تھا کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے باڈی کا میٹابولیزم تیز ہو جاتا ہے اور یہ ہی ہم کو ضروری ہوتا ہے تھائیرویڈ کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹپ نمبر 4 ہے گرم پانی دوستو ان کو گرم پانی پینے کے لئے ایڈوائز کیا گیا تھا کیونکہ گرم پانی پینے سے بھی آپ کا میٹابولیزم ہائی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز فیٹ جو ہے وہ بھی برن ہوتا ہے اس کے لئے وہ کھانے میں ان کو کٹہل گو بھی اور پیکٹ والی فوڈ آئیٹم یہ ساری کھانے کے لئے منع کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ فاشٹ فوڈ اور جنگ فوڈ اس کا بھی پوری طریقے سے پرہیج بتایا گیا تھا تو یہ جو ساری ٹپس تھے انہوں نے تین مہینے فالو کی تھی دوستو تین مہینے میں ان کی ڈوز کافی ادھا کم ہو گئی تھی تھائیرویڈ ان کا کافی ادھا کنٹرول ہو گیا تھا اس کے بعد جب ان کو کافی ادھا اپنے اندر امپرویمنٹ محسوس ہونے لگ ان کو خوش سے لگنے لگیا کہ ہاں آپ پہلے سے زیادہ کافی بیٹر ہے تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ سر اب کنسیف کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کچھ ٹپس بتائیں تو دوستو کنسیف کرنے کے لئے جو ان کو میں نے ٹپس بتائی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ میں شیئر کر رہا ہوں نمبر ایک ہے فرٹیلٹی مساج دوستو جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مہینہ کنسیف کرنا چاہتی ہے اس کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو فرٹیلٹی مساج جرور کرنی چاہیے فرٹیلٹی مساج کیسے کرنی ہے اس کے لئے پورا ویڈیو ہے آپ اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں نمبر دو ہے شتاوری پاوڈر دوستو جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ شتاوری پاوڈر ہزاروں سال پرانا نسکہ ہے ہارمونز کو بیلس کرنے کا فرٹیلٹی کو بوشٹ کرنے کا تو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کو پی سی اونٹی کی بھی پرابلم تھی تو اس کے لئے ان کو روجانہ پانچ گرام شتاوری پاوڈر پانی کے ساتھ لینے کے لئے بتایا گیا تھا دوستو یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی مہیلہ کا وزن کم ہے تو وہ مہیلہ اس کو دودھ میں ڈال کر کے لے سکتے ہیں کیونکہ دودھ میں ڈال کر کے لینے سے وزن بھی بڑھتا ہے نمبر تین ہے اووہ بلیش ٹیبرٹ دوستو اووہ بلیش ٹیبرٹ کوئی دوائی نہیں ہے یہ ایک سپلیمنٹ ہے جو کی ملٹی وٹامین اور ملٹی منرل سپلیمنٹ ہے اس میں نیچرل ملٹی وٹامین اور ملٹی منرلز ہوتے ہیں جو کی باڈی کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور مہیلہوں میں ایک کوالٹی کو امپروف کرتے ہیں اور کی فرٹیلٹی کو بوشٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے روزانہ ان کو ایک ٹیبرٹ یہ لینے کے لئے اڈوائز کیا گیا تھا نمبر چار ہے فیش آئل دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ فیش آئل ایک ایسا سپلیمنٹ ہے جس میں وٹامین ای وٹامین ڈ ای پی اے ڈی اے چے اور اومیگا تھری اور اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ یہ ساری چیزیں بھربور ماترہ میں اور نیچرل طریقے سے ملتی ہیں تو فیش آئل جو ہے بہت ہی اچھا سپلیمنٹ ہے میل اور فیمل دونوں میں فرٹیلٹی کو بوشٹ کرنے کا تو اس کے لئے ان کو روجانہ دو فیش آئل کیپسول لینے کے لئے ایڈوائز کیا گیا تھا اگر آپ فیش آئل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نیچے لینک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ فیش آئل گھر بیٹے ہی منگا سکتے ہیں ٹیپ نمبر پانچ ہے دوستو جس کو وپریت کرنی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک طریق کا یوگا ہے اور اس کو کئی الگ الگ سیچویشن میں کیا جاتا ہے تو ان کو میں نے دو سیچویشن میں اس کو کرنے کے لئے ایڈوائز کیا تھا پہلی سیچویشن تھی ریلیشن کے ترنت بات اور دوسری سیچویشن تھی ایمپلانٹیشن کے دنوں میں کیونکہ دوستو ایمپلانٹیشن کے دنوں میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے یوٹرس میں فریش بلڈ کی سبلائی ہوتی ہے اور اس سے اینڈومیٹریا مچھی بنتی ہے ایمپلانٹیشن سکسیسفل ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں ٹپ نمبر چھے ہے ان کے ہزبنڈ کے لئے جس میں ان کے ہزبنڈ کو چھوارے والا دودھ کھیرے کا سلات اور فش ویل کیپسول ایڈوائز کیا گیا تھا چھوارے والا دودھ ان کو صبح کے سمعے کھالی پیٹ لینے کے لئے کہا گیا تھا کھیرے کا سلات دوپہر کے کھانے کے ساتھ اور فش ویل کیپسول رات میں سونے سے پہلے لینے کے لئے بتایا گیا تھا یہ سارے ٹپس ان کو لگا تھا تین مہینے فالو کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ دو مہینے انہوں نے ٹپس کو فالو کیا تیسرے مہینے میں ان کے پیریٹس نہیں آئے پہلے تو ان کو لگا کہ پیریٹس آئی جائیں گے کیونکہ پہلے بھی کئی بار ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ پیریٹس لیٹ ہو گئے ہیں یا پھر جلدی آئے ہیں تو اس چیز کو لے کر کہ ان کے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی نہ ہی کسی طرح کا کوئی ڈر تھا یہ بلکل نورمل تھی اور اس کے بعد قریب دس دن ایسے ہی بیٹھ گئے تو جب میں نے ان کو بولا کہ اب پریگنسٹ ٹیشٹ کیجئے تو یہ پریگنسٹ ٹیشٹ بھی نہیں کر رہی تھی کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن میرے کہنے کے بعد جب انہوں نے پریگنسٹ ٹیشٹ کیا تو ان کو اس پر یقین نہیں تھا کیونکہ ٹیشٹ پوزیٹیو تھا اور یہ کنسیف کر چکی تھی اور ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک پیاری سے بی بی گرل کو چرم دیا ہے دوستو آپ جیسے کہ اس کی فوٹو بھی دیکھ پا رہے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگا موٹیویشن مل ہوگا نولیج بھی ملی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چادہ سیادہ شیئر کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے انسٹاگرام آئی ڈی پہ ہمیں فالو کر لیجئے اور اپنی پرابلم آپ ہمیں ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں